اسلام علیکم ویلکم تو فلیم آن ہیم آپ کا شاہ فرم باستی امید کا تو ہم لوگ خیرش سے ہوں گے مذہب میں ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ماشاءاللہ گیارہ رمضان ہوں گے پورے سال رمضان کا انتظار ہوتا لیں گے رمضان آتا ہے کیسے نکل جاتا ہے پھر گیارہ رمضان ہو گیا ہے الحمدلہ ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے بس گرمی پوزیشن ہے کراچی میں وہ کوئی سٹیبل نہیں ہے صبح جو ہے دوڑا مصب بہتر ہوتا ہے دن میں شدید گرمی ہوتی ہے رات پھر ٹھنڈی ہوتی ہے چلیں تو معاملات چلتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ کوکنگ بھی چلتی رہے گی چار ریسپیز بنا رہے ہیں آج بڑے مزید کی جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائے رمضان میں سموزے پکوڑے چاٹ یہی چل رہا ہوتا ہے تو ہم بھی یہی بنا رہے ہیں لیکن کچھ گما پھر آکے تو آج چار ریسپیز ہم بنا رہے ہیں جناب پہلی ریسپی بنائیں گے پکوڑے لیکن وہ ہوں گے ڈائنمائٹ پکوڑے سیکنڈ ریسپی بنائیں گے جناب چنگز بنائیں گے ہنی مسترڈز کے ساتھ اور ایک عدد سموزی بنائیں گے مزیدار ریفریشنگ سی گرین اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائے بیک پولر کا پاستہ ہمارے پاس ہے تو پاسٹہ کے ساتھ بنائیں گے سپائسی چارڈ بیک پولر کی بہت بڑی رینج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سویا سوس ہے وینیگر ہے چلی سوس ٹیماتا چلی گارلک سوس ٹیماتو سوس ہے اور اس کے ساتھ 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 میکرونی کی جو بہت بڑی رینج ہے پاسٹہ لازانیے شیٹس ہیں گی سپیکٹی ہے گی اور بہت مزید آج یہ ریسپی مکس ہیں گے نا تککہ میکرونی اس کی بہت بڑی رینج ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے اسپائرل میکرونی کے ساتھ سپائسی پاسٹہ چارڈ تو بوائلنگ کر لیتے ہیں تھوڑی ہمیشہ کی طرح ہے اسپائرل جب بھی میں بوائل گئے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا بوائلنگ کے دوران کن چیزوں کا آپ نے خیال دکھنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے ایک تو اس کو اور نہیں کرنا ہے اگر نارمل پاسٹہ آپ کا ساتھ سے آٹھ منٹ بے دیار ہوتا ہے تو آپ نے دو منٹ پیلس کو اتار لینا ہے اور کریں گے تو یہ ٹوڑ جائے گا ہمیشہ بوائل کہتے ہوئے تھوڑا نمک کا استعمال کریں گے اور تھوڑا سا شامل کریں گے اس کے اندر آئل آئل ہمارے پاس فوجی سپریم کوکنگ آئل یو ایسٹی ٹریٹیڈ ہے وائٹیمن اے اور ڈی سے بھرپور ہے تھوڑا سا آئل شامل کر دیں گے نمک آئل شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاسٹہ میں تھوڑا فلیور بھی آ جائے اور آئل کی ویسے آپس میں جڑے نہ چکے نہ ٹوٹے نہ پاس پاسٹہ آپ نے شامل کرنا ہے اس کے اندر آئل تھوڑا سا آپ نے اس کو ہلا کے اس کو چھوڑ دینا ہے پاسٹہ چھ منٹ میں بوائل ہو جائے گا اگر اس کو اور بوائل آپ نے نہیں کرنا ہے اور کریں گے تو اس کے جو سپائرل ہیں وہ سارے کھل جائیں گے تو جناب شروع کرتے ہیں ڈائنمائٹ پکوڑے سب سے پہلے بنائیں گے ایک ادد بیٹر یہاں پہ چکن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیک کا چکن لیا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو اس طرح جولین رکھا ہے آپ اس میں سینے کا بانلیز بھی لے سکتے ہیں لیکن تھائی کا بانلیز اگین تھوڑا جوسی ہوتا ہے ٹینڈر ہوتا ہے تھوڑی دیر رہ بھی جاتا ہے افتاری میں جیسے آپ کو بتا ہے ساڑے چھے پونے ساتھ بھی جائے آپ لوگ فرائی کر لیے ہیں اور افتاری ہوتی ساتھ بھی تو پندہ بیس منہ دہ دہ گھنٹہ بھی یہ پروڈیکٹ آپ کی رہ جائے اگر سینے کا چکن ہوگا تو ڈرائے ہو جائے گا لیک کا چکن ہوگا وہ جوسی اور ساپٹ رہے گا تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی سنایکس بنایاں جس میں چکن استعمال ہو رہی ہے آپ تھائی کا بانلیز استعمال کریں چلیں جی یہاں پہ بیٹر بنائیں گے بیٹر کے لیے ہمارے پاس بیسن ہے سوڈے کا استعمال کریں گے تھوڑا سا سوڈے کا استعمال بڑا دیکھ کے کرنا ہوتا ہے پکوڑوں میں اگر سوڈے کا استعمال زیادہ ہو جائے گا کرتے کیوں ہیں سوڈے کا استعمال یوں کرتے ہیں کہ آپ کا پکوڑا ڈینس نہ بنے ٹھوس نہ ہو ٹھوس نہ ہو یہ تھوڑا سا پھولاتا ہے لیکن اب زیادہ اس کو ڈال دیں گے تو کیا ہوگا بہت زیادہ پھولائے گا آئل زیادہ ایبزوب کرے گا پکوڑا تو اس کا جو اپنے ریشو رکھنا ہے اگر آپ ایک کپ میدہ لے رہے تو ایک چھٹکی سوڈا آپ کا برابر ہوگا ہے اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس زیرہ ہے روست کر کے ہم نے اس کو پیس لیا ہے چکن پاورڈر ہے سالٹ ہے اور یہاں پہ ریٹ چلی پاورڈر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جناب آج ہے این ایکس کی طرف سے ہینڈی میٹ مینسر چلیں کوئی آسان سا سوال بھی کوشتے ہیں آپ سے کوئی 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 تین قسم کی چارٹ کے نام بتائیں کوئی الگ الگ چارٹ اچھی تو صحیح جواب پہ آپ کو ملے گا این ایکس کا ہینڈی میٹ مینسر چلیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنے کا عدد بنانا ہے بیٹر بیٹر بنانے کے لئے لیں گے ادھر بیسن اس بیسن میں شامل کریں گے زیرہ کٹا ہوا اور بھنا ہوا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل ہوگا تھوڑا سا چکن پاورڈر نمک حضب زائقہ اور اسی ہوئی لال مرچیں لال مرچیں بہت زیادہ نہیں کرنی ہیں بس نورمل رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل کریں گے ایک چھٹکی سوڈا بس آپ نے اس کو اچھے سے بھی مکس کر لینا ہے اور اس بیٹر کے اندر پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو گھول کے یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے اس کو کتنا گاڑا رکھنا ہے اچھا بیسن جب بھی آپ بھولیں پاکوڑیں جب بھی بنانے ہو تو بیسن کو تھوڑا سا ٹائم دیں بیسن کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے آپ تقریباً کم سے کم پندہ منٹ کا تو اس سے ہوگا کیا آپ کا بیسن جو ہے اچھا پرفارم کرے گا اور بلکل اسی طرح ایک دن کا بیسن بچا کے رکھیں تھوڑا سا تاکہ اگلے دن پاکوڑوں میں استعمال کریں آپ تو آپ کے پاکوڑیں بہت اچھے بنیں گے اچھا لیں اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا بیسن اور اس کو تھوڑا سا گاڑا بنانا ہے ہم نے دیکھیں یہ اتنا گاڑا رکھنا ہے اس ہی کے منازمت سے ہم تھوڑا سا اس میں یہ تینوں چیزیں اور ایڈ کے دیتے ہیں لال مرچ نمک چکن پاورڈر اور زیرا تھوڑا سا سوڈا یہ بیٹر آپ نے بنا لینا ہے اس سے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اس سے زیادہ پتلا کریں گے تو پھر اس کی کوٹنگ اچھی نہیں آئے گی بریک کا ڈائم ہو گیا ہے بریک میں ریس دیتے ہیں بیسن کو بریک سے جیسی واپس آئیں گے پاکوڑوں کو کریں گے فرائے اور بنائیں گے ڈائنامیٹ ساؤس تو کہیں من جانا ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ بندے ہیں ڈائنامائٹ پکوڑے بیٹر ہم نے بنا لیا ہے اب بسم اللہ کر کے فلیم آن کریں گے اور آئل ڈالیں گے کڑائی میں فوجی سپریم کوکنگ آئل جو بھی اس میں فرائی ہوئے مزیدار اور ہیلڈی چلیں بلکل دھیمی آج کے اوپر پکوڑوں کو کریں گے فرائے اور ساتھی ساتھ جب تک آئل ہمارے گرم ہو رہے ہم بنا لیتے ہیں اس کا سوس مزیدار سا ڈائنامائٹ سوس ڈائنامائٹ سوس کے لیے ہم کو چاہیے بیک پولر کا ٹومیٹو کیچپ یہ گیا ہے ٹومیٹو کیچپ بیک پولر کا ہی چلی سوس اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شامل کریں گے ہم جناب مائنیز یہ گیا مائنیز اور اس میں شامل کریں گے جب آپ کوکنگ کریم یا ٹیٹر پہ کوئی سی بھی آگ کریم لے لیں اس میں کریم اپسنل کر دیتے ہیں اگر ہے ایزیلی اویلی بل تو آپ اس میں ڈال دیں نہیں ہے تو آپ اس کو وائٹ کر دیں کوئی ضرورت نہیں ڈالنے کی مائنیز کیچپ اور ہارٹ سوس کے ساتھ بھی ہمارا کام ہو جائے گا بڑا آسان سے ہم نے سوال کیا این ایکس کیا بھئی کوئی بھی دو تین قسم کی چارڈ کے نام آپ نے بتانے رمضان ایٹنشن دیتے نہیں ہے آسان آسان سوال پوچھتے ہیں صحیح جواب پہ آپ لوگوں کو ملے گا این ایکس کی طرف سے ہینڈی میٹ منسر کال کر کے جو آپ سکتے ہیں اور ٹرپل ایٹ ون پر اس ایم ایس کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈائنیمیٹ سوس اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سم نے کرنا ہے ڈارک وہ کیسے ہارٹ سوس اس میں بڑھا دیں گے اور اس میں بڑھا دیں گے تھوڑا سا کیچپ تو تھوڑا یہ پنکش اورنج ٹائپ کا ہو جائے گا ہم آئیسا کالر ہیں شفیق دادو سے اسلام علیکم والیکم سلام ہم بڑے بھائی کیال ہیں آپ کے الحمدلہ ٹھیک 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 آپ بتائیں خیریت سے ہیں اللہ کا ایسا رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک ہو آپ خیر مبارک خیر مبارک آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک کیا کہیں گے آجی؟ آمین 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 اور آپ کی ریسیپی ٹرائک میں نے سلیمانی ڈال بنائی ٹیلی ہستاری پر ارے بھائی 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 زبردست کیا بات ہے کیا بات ہے کیسی بنی دی؟ بلکل دیجئے چنہ چاٹ چنہ چاٹ پاپڑی چاٹ حالو چاٹ بہترین ہوگی اپنے بھائی کو بلکل کر لیا بلکل کر لیا میری تو دعائیں آج آپ جیتے ہیں آمین آمین اور افتاری پر دعا مانگو گا آج میں وینر بن جاؤں انشاءاللہ انشاءاللہ دعا مانگیں گے کہ آپ وینر بن جائیں ہم بھی دعا مانگیں گے لیا افتاری کے ٹائم تک تو اعلان ہو چکا ہوگا فیصلہ ہو چکا ہوگا ابھی یہ ٹائم میں دعا مانگنے کا بھی چلیں اذاکی بات ہی ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح دیکھتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اوائل جو ہمارا تھوڑا گرم ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو چکن ہے اوائل ہمیشہ جب بھی استعمال کریں فروائنگ کے لئے تو آپ نے اس کو لمبے حصے تک کیسے جال رکھتے ہیں ہم استعمال کریں فوجی سپریم کوکنگ آئل اس کی قولیٹی ہے اگر آپ اس کو طریقے سے استعمال کریں طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب اوائل جو ہے وہ اوور تیمپریچر پر نہ جائے ونس ایک دفعہ اس میں دھوائی نکل آیا یعنی سپوکنگ پوائنٹ پر چلا گیا اوائل جو ہے وہ اس کی قولیٹی خراب ہو جاتی ہے صحیح تو اوائل کو اس طریقے سے استعمال کریں تو آپ کم از کم ایک اوائل جو ہے چار سے پانچ دیں آرام سے چلا سکتے ہیں صحیح ٹیمپریچر پر استعمال کریں فوجی سپریم کوکنگ آئل کی قولیٹی یہ ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور بڑا بہترین آئل ہے اس کے اندر جو پروڈک بنتی ہے آئل ایج آپ نہیں کرتی ہے دیکھیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو بڑا اچھا سا جو ہے یہ ٹیکچر آنے لگا ہے پکوڑوں کا اس میں ہم نے شامل کیا سوڈا دیکھیں سوڈا ہلکے ہلکے سے پھولیں گے اگر آپ سوڈا زیادہ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھول جائیں گے اور آئل پی جائے گا پکوڑا اس بات کا اپنے خیال لکھنا ہے جب یہ سارے فرائے ہو جائیں گے دھیمی آج پر فرائے کریں گے تقریباً پاس سے چھ منٹ کا ٹائم لگے گا فرائے ہونے میں تو اس کے بعد ہم اس کو سوس سے کر دیں گے کھوڑا میں ساتھ کولر ہیں سہر کراچی سے اسلام علیکم اللہ السلام علیکم کیا لیں آپ کے خرید سے جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سر اللہ کا شکریہ ٹک ٹاک پرس کلاس کیا کہیں گے جی بلکل دیجئے چٹ پٹی چنہ آلو چاٹ کٹوری چاٹ دھئی بللہ چاٹ منتورین چاٹ اور کریمی فروٹ چاٹ کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست ہو گیا یہ تو آپ کا چھوڑ بہت اچھا ہے بہت اچھی ریسی بیز ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ کوئی فرمائش ہے آپ کی رمضان کو لے کے ماشاءاللہ آپ ساری فرمائش شوری کر دیتے ہیں اور آج پکوڑے بان آرہ ہیں ڈائنمائٹ وہ بہت اچھ ہیں انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں بتائیے گا کیسے بنے بہت شکریہ کال کرنے کے اپنے خیال رکھے گا جی اللہ حافظ شکریہ لیں یہ پکوڑے سارے پھول کے آگئے ہیں اوپر شکریہ لیں یہ ایک رہ گیا ہے بس اس کو اچھے جائے کر لیں گے فرائی اچھا کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے اچھا یہ ڈائنمائٹ پکوڑی جو ہیں اس کی خاص بات ہے پکوڑے ہونے چاہیے گرم اور سوس ہونے چاہیے نارمل ٹیمپریچر پہ اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اور یہ کوشش کی جائے گا بلکل افتاری کے ٹائم نہ اسی وقت بنا تازہ تازہ کھوڑ کر کے سوس میں پھر آپ نے ان کو ٹرائے کرنا ہے ہم ایک ساتھ کالر ہیں فاطمہ باولنگر سے اسلام علیکم بھائی ٹھیک ہے الحمدلہ ٹھیک ٹاک آپ بتائیے خیرت سے ہیں میں ٹھیک ہوں پھورا ہفتہ اندزار کیا آپ کے پروگرام نکال کرنے کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ محبت ہے کیا کہیں گے آج سوال کا جواب دوں گی اگر فائد نکلا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ ہوسی نہیں نہیں انشاءاللہ نکلے گا کیوں نہیں نکلے گا چنہ چاٹ مکرونی والا چاٹ شکرکندی کی چاٹ ارے واہ شکرکندی کی چاٹ میرے دماغ میں ہے میں بناؤں گا انشاءاللہ شکرکندی کی چاٹ بہت کم لوگ کھاتے لیکن بڑے مزے کی ہوتی ہے آپ نے بنائی تھی شاید ایک دفعہ نہیں شکرکندی کی بنائی نہیں ہے پلائن کر رہو میں انشاءاللہ بناؤں گا آگے اور یہ ہے کہ خوبانی کی تصنیق ذرا راستی بتا دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو لیکن اس کے علاوہ میں ایک بات پوچھیں گی آپ نے بہت بڑے شیف ہیں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ دپریشن کے مریضوں کے لئے فائدہ ہو جائے کیا کھائیں ہو جائے دپریشن کے مریضوں کے لئے فائدہ ہو جائے کھائیں ایسا بتائیں کھانا بتائیں بھائیس کے لئے کھانا بھی پڑتا ہے میں دونوں چیز آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا اپنا نمبر آپ لوگے لکھوائے کریں آپ ہماری ٹیم کو اپنے نمبر لکھوائے کریں تاکہ اگر آپ کا نام نکلتا ہے تو پھر آپ سے رابطہ ہو سکے ہمارا نمبر میں لکھوائے کریں ہمارا نمبر میں لکھوائے کریں ٹھیک ٹھیک ہوا گیا بہت شکریہ کھول کرنے کا اپنے کیال رکھئے گا یہاں پہ پکوڑے ہو گئے ہیں پکوڑے ہو گئے ہیں پکوڑے ہو گئے ہیں تو پھر اس کا بات ہم کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکنڈ ریسپی ہے اس کی بھی تیاری بگڑھ لیتے ہیں اب سیکنڈ ریسپی ہم منا رہے ہیں چکن چنگس چکن کیوب چھوٹے چھوٹے سے اور ان کو ہم نے لگا دینا ہے اب مسالہ تاکہ ہاتھ کے ہاتھ مرینیشن بھی ہو جائے چلیں بریک کا ٹائم آگیا ہے لگیں بریک پہ آنے سے پہلے سیف لیسندہ تک پیسٹ میں لگا کے چھوڑتا ہوں اس کے اوپر بریک سے واپس آئیں گے مزید مسالے لگائیں گے چھوڑی بریک کے بعد بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں بننا ہے ڈائنامائٹ پکوڑے پکوڑے ہمارے ہو گئے ہیں فرائے یہ دیکھیں جی اچھی سی کوٹنگ آگئی ہے بڑے کرسپی سے بلکل لو فلیم بے آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ چکن جو اندر سے اچھی سی گل جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے چکن گلے اور کلر بھی اس کے ساتھ ہی آنا ہے چلیں یہ رکھتے ہیں تھوڑے سے اوائل ان کا نکل جائے تو پھر یہ سوچ جو ہم اس کے ساتھ کوٹ کر دیں گے چلیں تیاری کرتے ہیں ہنی مسترڈ چکن چنگس بریک پہ آنے سے پہلے میں نے لیسندر کا پیسٹ لگا دیا تھا اب جتنے مسالیں ہیں سارے اٹ کر دیں گے پسی ہوئے لال مرچیں نمک چکن پاورڈر وائٹ پیپر اور جناب تھوڑا سا شامل کریں گے اس میں لیمن جوس ہم آج ساتھ کولر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے تک تک آپ بتائیں کیا روزے کیسا جا رہے ہیں آپ کے بہت اچھے جا رہے ہیں آپ کی روزے کیسا جا رہے ہیں ماشاءاللہ گرم بھائی ہمیں مائنیز بنانا سکھا دیں مائنیز بنانا سکھا دیں بہت آسان ہے مائنیز بنانا تو بھائی آپ اس کے اگریڈین بھی ہمیں بتائیں سکریں وطن ڈالنا ہے کتنا ہاں اندازت بنالیں دو انڈے ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈالیں تھوڑا سرکہ ڈالیں اور آئل ڈالتے ہیں اس کے اندر نمک سرکہ آئین میں ڈالیئے گا نہیں بھائی اندھے دو ہیں تو آئل کتنا ڈالنا ہے آئل اندازت سے ڈالیں تھوڑا تھوڑا آئل ڈالتے جائیں گے ایک پاؤ ڈالیں یا آدھا کلو ڈالیں نہیں ایک پاؤ آدھا کلو کے حساب نہیں ہے اس کے اندر آپ تقریباً ایک کپ لے لیں اپنا آئل اور آپ تھوڑا تھوڑا سا آئل بلینڈر آپ کا چلتا رہے گا انڈا آپ کا پھٹتا رہے گا اپس تھوڑا تھوڑا سا آئل ڈالیں پورا ایک کپ آئل اس کے اندر ڈالیں وہ گاہ ہو جائے گا ایک کپ آئل اس کے اندر ڈالیں اور اس کی زردی بھی ڈالیں ہاں زردی بھی ڈالیں دونوں چیزیں ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں تو میں آپ کی سوال کا جواب دے سکتی بلکل دیجئے کس نے رکا چاٹ مسالہ چنا چاٹ فرور چاٹ اور میکرونی چاٹ اور میکرونی چاٹ سپائسی میکرونی چاٹ کمال ہو گیا آپ کا جواب آگیا ہے ہم نے شامل بھی کر لیا ہے اور کچھ کہیں گے اس کے علاوہ کوئی فرمائش ہے آپ کی بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال دکھئے گا چکن میرین ایڈ ہو گیا ہمارا بیک پولر ہم نے اس میں چلی سوز بھی شامل کیا ہے ایک اور کولر ہمیں ساتھ کون ہے اور کہاں سے نسرین ہے تنڈو محمد خان سے اسلام علیکم کیا ہے آپ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے خیر خیریت آپ ٹھیک ہو رمضان آپ کو مبارک ہو بھائی خیر مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک کیا کہیں گے آج ہلو جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز کہی ہے کہی ہے جی 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 بلکل آ رہی ہے اور بھائی ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ اور بلکل ٹائم بھی نکالتے ہیں اور آپ کی ریسپی بھی ٹرائے کرتے ہیں نوازش نوازش بس اسی طرح آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں دلکھوش ہو جاتا ہے اب آپ ایسا فیڈ بیک دیتے ہیں تو اور جو آپ ہمیں سمجھاتے ہیں دلکل آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں بہت شکریہ اور بھائی مجھے نا فش کے کوفتے بنانا سکھائیں فش کے کوفتے چلیں ڈالتے ہیں مینیو میں انشاءاللہ فش کے کوفتے بناتے ہیں ضرور بنائیں گے اور سوال کے جب دیں گے جب جی جی وہ آپ کا سوال جو چنہ چارٹ ہاں کوئی تین قسم کی چارٹ کے نام بتا دیں کوئی سی پی چارٹ چنہ چارٹ آلو کی چارٹ چکن کی چارٹ چکن کی چارٹ زبردست ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آگیا ہے اور بھائی آپ کے لئے ایک شیر بھی ہے جی جی بلکل سنا ہے وہ سندھی میں ہے مانو سب نہ سنا پکی سب نہ ہنج کین کے مانو میں جے اچے بو بہا بھائی آپ ٹرسلیٹ بھی کر دیں اس کو اس کا تحرمہ بھی کر رہے ہیں بردو میں میری تو سمجھ نہیں آپ کو بہت سار ایسی شیر آتے ہیں ہم آپ کو بہت گھر سے سنتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں ٹرسلیٹ کرواتا ہوں ہاں اللہ حافظ بہت شکریہ اب اس کا بیٹر بناتے ہیں میدہ ہم نے ڈالا ہے اس میں جائے گا ایک ادد انڈا اور تھوڑا سا نمک اور پانی بس بس ڈالا پانی آئے گا اس کا گھڑا گھڑا اپنے بنانا ہے بہتر اس کو کرلیں میکس بڑا آسان سا سوال پوچھا ہم نے تو اتنی ساری چارٹ ہیں اور پاکستان میں تو چارٹی چارٹ ہیں تو جناب کوئی تین چارٹ کے اپنے نام بتانے وہ صحیح جواب پر آپ کو ملنے والے این ایکس کی طرف سے ہینڈی میٹ مینسر چلنج یہ بن گیا بیٹر تھوڑا سا میدہ ڈال دوں ہلکا سا پتلا ہو گیا اینڈا، نمک، پانی اور میدہ یہ ہو گیا یہ بیٹر بن گیا تھوڑا گاڑا سا ٹھیک ہے یہ ایسا اب ایک عدد لے لیتے ہیں بڑا باول اور اس میں ڈال دیتے ہیں میدہ ٹھیک ہو گیا اس میدے کے اندر جائے گا تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا جانے اس میں چارٹ مسالہ جو کہ مجھے نظر نہیں آرہا ہے چارٹ مسالہ تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی ریٹ چلی ٹھیک ہے جی میدہ، نمک، چارٹ مسالہ یا پسی ہوئی لال مرچ اب یہاں پہ تین چیز ہو گئی ہیں ہمارے پاس میرینیٹڈ چکن ہو گئی ہیں میدہ کا بیٹر ہو گیا ہے اور یہ میدہ، نمک اور لال مرچوں کے ساتھ بیٹر جو ہم نے بنایا ہے انڈا، میدہ، نمک اور پانی کے ساتھ یہ چکن گئی ساری اس کے اندر اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کوٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ چینکز ڈالنا ہے میدے میں اور پھر اس طریقے سے آپ نے کرکس کو بلکل دھیمی آج پہ آپ نے فرائے کرتے جانا ہے جھاڑ کے ملائیں جھاڑیں اور آپ نے اس طریقے سے سارے کے سارے کر لینا ہے فرائے بلکل دھیمی آج پہ آٹھ سے دس منٹ لگیں گے آرام سے آٹھ سے دس منٹ میں یہ فرائے ہوں گے تو بلکل دھیمی آج پہ کرنا ہے جل بازی بلکل نہیں کرنی ہے سلو 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 فرائے ہوتا رہیں گے اندر تک گل جائیں گے اور بڑے کرسپی خستہ ہونے چاہیے ہیں وہ جب ہی ہوں گے جب آپ اس کو بلکل دھیمی آج پہ فرائے کریں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل میں ہم ساری فرائنگ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یو ایش ٹی ٹریٹیٹ ہے ابزانِ صحت کے اصولوں کے تحت بنایا جاتا ہے اور وائٹمین اے اور ڈی سے برپور ہے جو بھی اس میں پکتا ہے جو بھی بنتا ہے فلیور فل بھی ہوتا ہے ذائقہ دار بھی ہوتا ہے اور کھانے میں بہت لائٹ ہوتا ہے کیونکہ اکثر آئل ایسے ہوتے ہیں فرائیڈ آئٹم جب آپ کھاتے ہیں تو طبیعت آپ کی بھاری ہو جاتی ہے بوجل پن ہوتا ہے لیکن فوجی سپریم کوکنگ آئل میں جو بھی چیز فرائی ہوتی ہے بھواری یہ لائٹ اور ہیلڈی چلیں بریک کا ڈائم ہو گیا بریک میں سارے چنگ سم کر لیں گے فرائیڈ بریک سے جیسی واپس آئیں گے بنائیں گے ہنی مسترڈ ساوس تو کہیں مات جانا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں بننا ہے چکن چنگس ویدھنی مسترڈ ساوس چنگس ہمارے ہو گئے ہیں فرائیڈ جلدی سے بناتے ہیں ہنی مسترڈ ساوس چنگس بھی نکال لیتے ہیں بڑے اچھے کرسپی سے یہ دیکھیں بڑا بہترین کلر آیا ہے اس کلر میں سارا آئیل کا کمال ہے آپ کا آئیل اچھا ہوگا تو فرائیڈ کا کلر بھی اچھا ہوگا چلیں چنگس ہو گئے ہیں جھٹ پٹ بناتے ہیں ہنی مسترڈ ساوس میونیس کے اندر جائے گا جنب آپ کا ہنی اور مسترڈ اس کو کرنا ہے مکس ہنی مسترڈ ساوس بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارے ڈائنامائٹ پکوڑے ہیں یہ آگئے ڈائنامائٹ پکوڑے اور یہ آگئے ڈائنامائٹ ساوس اب ہم نے کرنا ہے یہ ساوس ڈالنا ہے پکوڑوں پہ اور پکوڑے کنیس ساوس کے ساتھ کوٹ اس طریقے سے یہ ہوگا جنب آپ دیں گے کرسپی آواز آ رہی ہوگی آپ کو کرسپی نیسکیس کی چلیں یہ ہوگا پکوڑے تیار ان کو رکھتے ہیں ادھر اب بار یہ جناب تھرڈ ریسیپی کی جو کہ ہے سپائسی چاٹ تو اب سپائسی چاٹ کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سپائسی میکرونی چاٹ کے لئے ہم نے دہی ریڈی کرنا ہے دہی کے لئے یہاں پہ پودینہ ہری مرچیں ہرا دھنیا نمک کٹا ہوا زیرا کٹا ہوا دھنیا کٹی ہوئی لال مرچیں اور تھوڑا سا جائے گا چکن پاورڈر اور جناب اس میں جائے گا دہی اس کو کر لیں گے بلینڈ چلیں یہ گا دہی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو کر لیں گے بلینڈ میکسیں گے ہمارے پاس چاٹ کے لئے میکسیں گے ہمارے پاس چلیں ہندہی ہو گیا تیار اب یہاں پہ ہمارے پاس آلو میکرونی بیک پاولر کی سپائرل میکرونی یہ اس میں جائے گی مرمورے ہیں مرمورے جائیں گے اس کے اندر چلیں املی کا پانی اس کو بھی کریں گے میکس اور اس میں ڈالیں گے جناب یہ فلیورڈ یوگرٹ اب کریں گے اس کو میکس ہمارے ساتھ کولر ہیں توبہ کراچی سے اسلام علیکم بھائی کہہ رہے ہیں بھائی علم اللہ ٹک ٹاک آپ بتائیے خیرے سے ہیں ٹک ٹاک ہیں مزے میں ہیں جی اللہ کیا کہیں گی آپ پیسو بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سیسے ترائی کرتے ہیں ہمارے رسپی پرادیاں جی وہ ہمارے xter سلا ٹک Caroline س RP اور س بھائی تو جواب دینا ہے جی بلکل دیجئے کونٹینینٹل چارٹ پھروٹ چارٹ دھائی بڑا چارٹ سموسا چارٹ بھیل پوری چارٹ ٹھیک ہو گیا بھیل پوری یاد آگیا آپ کو دیکھیں چلیں اور کوئی فرمائی جا آپ کی ہلو ہلو چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا چلیں بریک کر ڈائم ہو گیا اور ساتھی ساتھی جا پہ املی کا پانی ڈال دیتا ہماری چارٹ بھی ہو گئی ہے تیار چلیں بریک سے واپس آئیں گے تو بنائیں گے گرین سموڈی تو کہیں ماں جانا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ڈائنامائٹ پکوڑے پکوڑوں کی اجزہ چکن بونلیس سٹپس ایک کپ بیسا نادھا کپ نمک ہزبے ذائقہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چکن پاڈر ایک چاہ کا چمچہ میٹھا سوڈا ایک چھٹکی اٹھا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے ڈائنامائٹ سوس کے اجزہ میونیس چار کھانے کے چمچے ٹومیٹو کیچپ دو کھانے کے چمچے ہارٹ سوس دو کھانے کے چمچے کریم دو کھانے کے چمچے ترکیب پکوڑوں کے لیے ایک بول میں بیسن اور تمام اجزہ ڈال کر پیسٹ بنائیں اور دس سے پندرہ منٹ رکھ دیں اب ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے چکن کی سٹپس سوس کو بیسن میں ڈپ کر کے دھیمی آج پر فرائے کریں اور سوس میں کوٹ کر کے سف کر دیں سوس بنانے کے لیے تمام اجزہ مکس کر لیں گرین سمودی اجزہ ہرہ شربت تین سے چار کھانے کے چمچے دہی آدھا کپ دودھ آدھا کپ درمیانہ کھیرہ آدھا چینی دو کھانے کی چمچے آئیس کیوپس چھے سے آٹھ حدد ترکی بلینڈر میں تمام اجزہ ڈالیں اور ایک منٹ بلینڈ کر لیں گرین سمودی تیار ہے ہنی مسترڈ چکن بائٹس چکن چنکس کے اجزہ چکن بول لیس چنکس ایک کپ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہسپے ذائقہ اسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ سفید مرچ آدھا چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رستو کھانے کی چمچے چلی سوس دو سے تین کھانے کی چمچے کوٹنگ کے اجزہ میدہ ہسپے ضرورت انڈے دو عدد پانی ہسپے ضرورت نمک ہسپے ضرورت چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ ہنی مسترڈ سوس کے اجزہ میونیز ایک چاہ تھائی کپ مسترڈ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ شہد ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ہنی مستڈ سوس کے لیے بول میں سوس کی تمام اجزاء شامل کر کے رکھ دیں اب دوسرے بول میں چکن اور تمام اجزاء شامل کر کے 2 سے 3 گھنٹے فریج میں رکھ دیں پھر ایک بول میں میدہ، انڈہ، نمک اور پانی کا بیٹر بنائیں اس کے بعد بول میں میدہ، نمک اور چاتھ، مسالہ مکس کریں اب چکن کو پہلے انڈے والے بیٹر میں ڈپ کریں اور پھر خوشک اجزاء والے بول میں رول کریں آخر میں چکن کو گولڈن فرائی کر لیں اور ہنی مسترڈ سوس کے ساتھ سیرف کریں سپائیسی پاستہ چاٹ اجزا ابلہ پاستہ آدھا کپ ابلے آلو کیوبس آدھا کپ مرمورے آدھا کپ پاپڑی دو سے تین عدد ہملی کا پانی ایک چوتھائی کپ سپائیسی یوگرٹ کی اجزا دہی ایک کپ کٹی ہری میرچ دو سے تین عدد کٹا ہرہ دھنیا دی گٹھی کٹا پودین آدھی گٹھی نمک ہسپے ضرورت چکن باورڈر ایک چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ سپائیسی یوگرٹ کے تمام اجزا بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں اب مکسنگ بول میں پاستہ آلو اور مرمورے شامل کر کے مکس کر لیں پر اس میں سپائیسی یوگرٹ مکس کریں آخر میں اوپر سے املی کا پانی اور پاپڑی ڈال کر سرف کریں ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں بن گئی ہے سپائیسی چاٹ سپائیسی میکرونی چاٹ جو کہ ہم نے بنائی بیک پولر کی سپائیرل میکرونی کے ساتھ اور اب اس پہ جائے گا نا بیک پولر کا چاٹ مسالہ چاٹ پہ اب تک چاٹ مسالہ نہ ہو تو چاٹ کا مزہ ہی نہیں آتا بڑا مزیدار ایرومیٹک چاٹ مسالہ ہے بیک پولر کا ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر لیں جی اب فائنل ریسیپی کی جو کہ ہے گرین اسمودی بڑی ریفریشنگ مزیدار اور تھنڈی گرین شربت کوئی سے بھی آپ لے سکتے ہیں کیرہ ہمارے پاس دہی ہے دودھ ہے چینی ہے اور ہے آئس تو سب سے پہلے گیس کے اندر یہ کیرے میلک شوگر یوگرٹ گرین شربت اور جناب آئس کیوبز اور ساری چیزیں دیں گے بلینڈر میں اور آپ نے چلانے اس کو ایک منٹ تک گرین اسمودی تیار جو سہر اور افتار دونوں میں آپ پرائی کر سکتے ہیں جو سہر اور افتار دونوں میں آپ پرائی کر سکتے ہیں کیونکہ دہی بھی ہے اس کے اندر کھیرہ بھی اس کے اندر دودھ بھی ہے تو سہری میں بھی بڑی فائدہ مند ہے پورے دن جو آپ کو ڈی آئیڈریشن سے بچائے گی اور افتاری میں بھی ٹرائی کریں چلے ہی مینو ہو گیا ہمارے دن بڑا لائٹ ریفریشنگ تھنڈا سا کلر گرین تیار ہے چلے ہی پورا مینو اللہ دن ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ آج کی ریسیپیز پسند آئی ہوں گی ڈائنوائٹ پکوڑے لازمی ٹرائی کیجئے گا چکن چنک سویت ہلی مسترڈ سوچ جے بھی ٹرائی کیجئے گا سپائیسی چاڑ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ضرور کے ضرور آپ نے یہ بتانے ہی کہ آپ کو اسمودی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی ساتھ شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ مجھے اور میری ڈائی کیجئے ڈائی کیجئے مجھے اور میرے کھر بھی ٹرائی کیجئے سپائی helped میری ڈائی ڈائی این گہ موسیقی